ہی ایویون اس تپتی جلتی دھوپ میں ہر گارڈنرز کی یہ پرابلم ہے کہ اپنے پلان کو کیسے بچایا جائے جس کے پاس جو جو میڈل کلاس کے گارڈنر ہیں ان کے پاس تو پوٹ کھریدنا اور پلان کھریدنا ہی مسکل کام ہوتا ہے تو وہ نیٹ لگانا یا پھر کچھ اور اس کی بچانے کی بیوستہ کرنا تھوڑا مسکل لگتا ہے تو میں بھی اسی میں سے ایک ہوں مجھے بھی گارڈن پر انویسٹ کرنا مجھے بلکل پسند نہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا گارڈنپورا کٹنگ سے میں نے تیار کیا ہوا ہے میں نے اس میں کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کیا ہے ہاں دیرے دیرے میں نے گمبلے خریدنا اسٹارٹ کیا کچھ گمبلے میں نے خریدے بٹ میں نے پلانٹ نہیں کاریدا ہے سارا پلانٹ میرا کٹنگ سے تیار ہوا ہے اور سب میں ریلیٹس کے ہن سے یا پھر کہیں بھی جاتی ہوں وہاں سے کٹنگ لے کے آتی ہوں لگاتی ہوں اور پلانٹ تیار کرتی ہوں تو ہم نیٹ وغیرہ لگانا تھوڑا ہم لوگ کے لئے مشکل ہوتا ہے تو ابھی فیلحال میں اپنے گارڈن کو کیسے بچاتی ہوں بینہ نیٹ کے چلیے بتاتی ہوں تو سب سے پہلے فرینڈ میں اس پلانٹ میں ملچنگ کرتی ہوں ملچنگ کرنے کے لئے کوئی بھی چیز میں باہر سے کرید کے نہیں لاتی سارا میرا کچن سے جو ویسٹ نکلتا ہے میں اسے سے ملچنگ کرتی ہوں تو کچن سے نکلنے والے سبجیوں کے چھلکوں سے پیچ کے چھلکے یا پھر میرے گارڈن سے نکلنے والی پتیوں سے یا پھر کوئی کارسپوس سے میں اپنے سارے پلانٹ میں ملچنگ کر دیتی ہوں دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ کچھ دن پہلے کی سبجی کا چھلکہ ہے جو سوک سوکا ہے میں نے یہاں پہ ملچنگ کیا ہوا ہے اسی طرح سے میں ہر پلانٹ میں کر دیتی ہوں ملچنگ جس سے میرے پلانٹ کچھ حد تک ایسے بچے رہتے ہیں جس سے اوپر کا سرفش شوکتا نہیں ہے اور کافی حد تک اسے میرے ہر پلانٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی حد تک اسے مجھے ہلپ ملتا ہے ملچنگ کرنے سے تو آپ کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں کچن ویسٹ کا کارڈن ویسٹ کا کپڑے کا یا پھر آپ رائی سسک بھی لے سکتے ہیں دھان کی بھوسی جسے ہمارے ہاں دھان کی بھوسی بولی جاتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نائریل کا چھلکہ ہوا ان سب چیزوں کا اپنے گارڈن میں آپ ملچنگ کر کے اپنے پلانٹ کو بچا سکتے ہیں تو پھر اس طرح سے یا پھر آپ کے گارڈن میں اگر بڑا پلانٹ ہے تو آپ اس کے نیچے پلانٹ کو شپ کر دیجئے چھوٹے چھوٹے پلانٹ کو تاکہ وہ دھوپ والے ایریا سے بچے رہے ہیں نیکسٹ ہے فٹلائزر ہم لیکوٹ فٹلائزر کا استعمال گرمی کی سیزن میں جاتا کرتے ہیں کیونکہ لیکگی لیکوٹ فٹلائزر تھنڈا ہوتا ہے گرم فٹلائزر کا استعمال تو بلکل نہیں کرنا ہے کیونکہ گرم فٹلائزر اس سمیں پلانٹ میں گرمی کی ضرورت نہیں تھنڈی کی ضرورت ہے تو اس کے لئے لیکوٹ فٹلائزر کیا ہے یا پھر کچن ویسٹ جو بھی فٹلائزر میں تیار کرتی ہوں وہ ہی ڑالتی ہوں اس میں تو جیسے ڈی اپی کے دانے یا پھر مسٹرٹ کے فٹلائزر بلکل ایوائٹ کرئے بلکل آپ کو چھونا بھی نہیں ہے اسے ڈالنا نہیں ہے آپ لیکوٹ فٹلائزر جیسے بنانا فلس آنین فلس پٹیٹا فلس یہ سارے فٹلائزر آپ تیار کر کے ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کے پلانٹ میں کافی اچھی گروہت بھی ہوگی اور یہ گرمی سے بچے بھی رہیں گے تو فرنڈ اس طرح سے میں نے آنین فلس فٹلائزر بھی ڈالا ہے ابھی میں وہ ہی ڈال رہی ہوں تو اس کے پاس آتا ہے وارٹنگ کا پھر وارٹنگ ہم دونوں ٹائم اس ٹائم کرتے ہیں گرمی میں دونوں ٹائم وارٹنگ ہم کرتے ہیں لیکن وارٹنگ کرنے کا صحیح سمیں صوبہ چھے بچے سے پہلے اور رات میں چھے بچے کے بعد پانی دیجئے پانی دیتے وقت دھیان دیجئے ابھی بھی پانی دیتے وقت اس میں اگر آپ پانی دے رہے ہیں تو آپ کو پانی پلانٹ کو نہلاتے ہوئے پانی دینا ہے پلانٹ کو اوپر سے فواروں کے ساتھ پانی دیجئے اس میں ہوایں بہت تیر چلتی ہیں ہواوں کے ساتھ دھول بھی آتا ہے جس سے پلانٹ کے پتوں پر زم جاتا ہے اور وہ پلانٹ کوئی گروتھ رک جاتی ہے اس سے پوٹو سنتھیسس نہیں کر پاتا ہے تو فرنٹ کبھی بھی پلانٹ کو پانی دیتے وقت پلانٹ کو فوری اچھے سے نہلا دیجئے اس کے نہلانے سے جو بھی فنگس وغیرہ رہتے ہیں وہ بھی ہٹ جاتے ہیں اور جو دھول مٹی جمعی رہتی ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے تو کبھی بھی فرنٹ پلانٹ کو پانی دینے سے پہلے آپ اس کی سرویس پر کوئی بھی چیک کرئے کیونکہ پانی اگر آپ کے پوٹ میں رک رہا ہے تو گلی مٹی رہے گی جس سے آپ کا پلانٹ خراب بھی ہو سکتا ہے اگر آپ گلی مٹی ہے آپ پانی دیتے جائیں گے اسے آپ کا پلانٹ شروک شکتا ہے تو کبھی بھی فرنٹ پانی دیتے وقت اس چیز کا دھیان تو آپ کو رکھنا ہوگا کہ مٹی چیک کر کے ہی پانی دیں اور مٹی چیک کرنے کے بعد پانی کا سمیں بھی آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ پانی کب دینا ہے تو ان سارے ٹپس کو اگر آپ پھالو کریں گے تو سائد آپ اپنے پلانٹ کو اس گرمی بچا پائیں گے بہت دھوپور ہے بہت گرمی بٹھ رہی ہے تو اپنے پلانٹ کو بچانے کے لئے کچھ ٹکس کو فالو کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا با بائی ہیپی گارڈنی